ایڈن گارڈنز کالکتہ سٹیڈیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش مدھے مقابل بنگلہ دیش کی ٹاس جیت کر بیٹنگ بنگلہ دیش کے تین کھلاڑی پہ وینن لوٹ گئے قومی ٹیم میں تین تبدیلیاں فخر زمان سلمان آغا، اسامہ میر ٹیم کا حصہ شاہین آفیدی کی شاندار پرفارمنس تیز ترین سو وکٹیں لینے والے بولرز میں شامل ہو گئے بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیا اپنے پہلے ہی اوور میں بنگلہ دیشی اوپنر تنزید حسن کو صفر پر آؤٹ کر کے سب کے دل جیت لیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ونڈے میچز میں شاہینوں کا پلڑا بھاری دونوں ٹیم میں 38 ونڈے میچز میں مدھے مقابل آئیں قومی ٹیم نے تین تیس اور بنگولی ٹیم نے پانچ میں کامیابی حاصل کی ورل کب میں دو بار جوڑ پڑا ایک پاکستان نے جیتا اور ایک میچ میں بنگلہ دیش نے فتح سمیت سپریم کورٹ نے عدالتوں کو نیاب ترامیم سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا چیف جسٹس نے نیاب ترامیم فیصلے کے خلاف انفراکورٹ اپیل کی سماد کے دوران ریمارکس دیئے متعلقہ عدالتیں ٹرائل تو جاری رکھ سکتی ہیں مگر ٹرائل پر حتمی فیصلہ نہ دیں کوئی بھی ملزم ٹرائل پورٹ سے زمانت لینے کا بھی حق دار ہوگا عدالت نے عدالتی معاونت کے لیے اٹرونی جنرل کو بھی نوٹس شاری کر دیا کہ اس کی سماد غیر مہینہ متقلی ملتوی کر دی گئی سواز شریف کے زیرے صدارت چار سال بعد پاتھی اجلاس مسلم لیگنون کی عالی قیادت چھڑی موجودہ ملکی سیاسے صورتحال آئینہ آمدہ خباس سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا گیا غیر قانونی مقیم افراد کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری مختلف شہروں سے آج گیارہ ہزار پانسو ترپن افغان شہری واپس وطن روانہ ہوئے افغان شہری ترخم بورڈر کے راستے افغانستان واپس روانہ ہوئے ریجسٹر افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جا رہا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کسی کی عملات پر قبضہ کرنا یا ہتھیانہ ہمارا مقصد نہیں یہ لوگ واپس جائیں اور قانونی طریقے سے آ جائیں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو ان کے ملک بھیجا جائے گا دنیا کا کوئی ملک غیر قانونی طور پر کسی کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا مزید بولی انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا مخصوص طریقے کار ہے خزا کی پاک سرزمین مقتل گہ میں تبدیل اسرائیل کے ویشیانہ حملوں نے علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا 45 فیصد رہائشی مکان اور امارتیں تباہ اسرائیل کے حماس کے 600 چھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ حماس اور سہونی فوجیوں میں گھمسان کی لڑائی اسرائیلی ویشیانہ بمباری سے شہدہ کی دادات 8400 سے جاوز کر گئی 23000 سے زائد زخمی شہدہ میں 73 فیصد بچے خواتین اور عمر رسیدہ افراہ شانہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی شرمناک حد تک ہر دھرمی برقرار غزہ میں جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا حماس حملے روکنے میں ناکامی پر مصطافی ہونے سے بھی انکار کر دیا کہا کہ پرل ہاربرڈ ہماکے ہوں یا 9-11 امریکہ جنگ بندی پر راضی نہیں ہوا تھا انجیر میں ہے کہ ایک وقت جنگ کا اور ایک امن کا ہوتا ہے اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہتا یہ واضح ہونا چاہیے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر برطانبی وزیر برخاص پال بریسٹو نے وزیراعظم رشید سوناک کو ختم غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر لیبل پارٹی نے بھی سینئر رکن پارلیمنٹ انٹی میکڈانلڈ کی رکمیت محتل کر دی ڈینگی وارس کے وار جاری لاہور میں ڈینگی بخار کے ایک سو سولہ نئی مریضوں کی تصدیق ہسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مقتلاب پچانویں مریض وزیر علاج شہر کے مزید چونتیس مقامات سے ڈینگی لاروہ تلف کر دیا گیا سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے استیفے کا معاملہ پی سی بی کی تحقیقاتی کمیٹی نے مفادات کے ٹکراؤ پر تحقیقات کا آغاز کر دیا تحقیقاتی کمیٹی کے جانب سے سات روز میں سفارشات چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشتف کو پیش کیے جانے کا انکہ چیف الیکشن کمیشنر بھی موسی نکوی کی کارکردگی کے محترف باقی حکومتیں بھی پنجاب کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں سکندر سلطان راجہ اور وزیرالہ پنجاب کی زیست دارت اجلاس عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ اخیار چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے پنجاب حکومت کو مکمل سپورٹ کریں گے موسی نکوی نے کہا کہ پورامن اور شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے وزیر اعظم انوار الحق کاکر اور وزیرالہ موسی نکوی کی ملاقات پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر گفتگو ملکی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ اخیار کیا گیا انوار الحق کاکر نے مقلب جامعات کی جانب سے لگے ذریعی مصنوعات کے سٹالز کا دورہ کیا وزیرالہ موسی نکوی بھی ہم رات ہیں نواز شریف کا سیاسی سرگرمیہ شروع کرنے کا فیصلہ پارٹی کا آلہ صدقہ کا اجلاس آج جاتی امرار آئیون میں طلب کر لیا شہباز شریف مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر رہنما شریک ہوں گے ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ، آم انتخابات اور دیگر اہم امور زیرے بحث آئیں گے انتخابی مہم کے آغاز اور منشور پر مشابہ کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی چلہ نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا ہے انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اللہ سے ہمیں مدد شاہیے شیخ رشید کی سنہ نو مئی کی اپنے انداز میں مضمت جنہوں نے بھی کیا غلط کیا جنرل آسم منیر ہمارے شہر کی عزت اور عظیم سپاہ سالار ہیں ہمیں جنرل ندیم انجم پر فخر ہے وہ ہماری آن اور شان ہے پاک فوج عظیم فوج ہے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم نسلی اور اصلی ہیں سب اللہ پر چھوڑتے ہیں جیل گیا تب بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑو رہا عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی انسانی حقوق سے متصادم قانون کا جائز علیہ جا سکتا ہے پارلیمنٹریانز کا مفاد سامنے رکھ کر قانون نہیں جانچا جاتا ایسا کرنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچہ دکھانا ہے عدالت پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلتی جسٹس منصور علی شاکار نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے فیصلے پر افلافی نوٹ جاری فیصلے پر اپیل پر سمات آج سپرین کو پر نشبی کی زیر صدارت جو کبینہ کا 31 اجلاس ہوئے اس میں مجموعی طور پر جو منظوری دی گئے یا ان میں ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 351 ارب روپے کے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے پاس 208 ارب روپے جائیں گے ایڈوکیشن سیکٹر 222 ارب روپے کنزیوم کرے گا اگلے چار مہینوں میں پنجاب کا آئندہ چار ماہ کے لیے 2076 ارب کا بجٹ منظور ترقیات اسکیموں کے لیے 351 ارب مختص صحت کے لیے 208 ارب تعلیم کے لیے 222 ارب مختص پینشن کی مد میں 130 تنخواہوں کے لیے 170 ارب رکھے گئے ہیں زرات کے لیے 10 ارب ٹیکس بک بورڈ کے لیے 5 ارب موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 7 ارب 30 کروڑ مختص گرزوں کی ادائیگی کے لیے 80 ارب رکھے گئے ہیں وزیرا اللہ نے کہا کہ اس داد سموک کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی اپنا ہی جائے اور لیونل میسی نے آٹھویں بار بیلنز یور ایوارڈ جیت لیا ارجنٹائن سے تعلق اپنے والے عالم شہر دیافتہ فوٹبالر نے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ آٹھویں بار اپنے نام کیا پائرس میں ہوئی تقریب میں لیونل میسی کو دو ہزار دائیس کا بہترین کھلاڑ